احبابِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامِ مسنونہ کی باد آپ سے روز کی طرح آج بھی حاضرِ خدمت ہوں کچھ دوستوں کے آرڈر تھے جو گے کچھ اب بقایا ہے میں نے کہا اس کا تذکرہ ہو جائے تو بہتر ہے دوستو یہ جو سلسلہ ہے آپ دیکھتے رہیں گے اور دیکھتے بھی ہوں گے انشاءاللہ کہ روز الحمدللہ اللہ عز و جل نے آپ دوستوں کی قلب میں قلوب میں میرا محبت ڈالا ہے اور آپ کے میرے مقدر میں جو رزق ہے وہ کہاں کہاں سے آتا ہے آپ کو آپ دیکھتے بھی ہوں گے پوری پاکستان کے ہر شہر سے تو یہ وہی حدیث مبارک جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پرتبہ سنایا تھا رزق انسان کی پیچھے اے سے دوڑتا ہے جیسے انسان کی پیچھے موت دوڑتا ہے انسان اگر سوچے تو میں ایک چوٹے سے شہر میں رہتا ہوں حضروں شہر میں لیکن پاکستان کی بڑے بڑے شہروں سے کراچی سے آج بھی دو آرڈر میرے چھلے گئے کراچی شہر لاہور شہر تو پوری پاکستان کی قریا قریا گلی گلی سے میرے آرڈر الحمدللہ آتے ہیں تو یہ یہی اللہ کا قدرت ہے اور اسی سے ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے کہ مولانے کہاں سے میں رزق جوڑا ہوئے اور کیسے آنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو آج کچھ دوستوں کے چار دوستوں کے آرڈر تھے جن میں نعمت علی جن کا تعلق مردان سے ہے وہ اسلامباد میں رہتے ہیں ان کا ایک طولہ اود کشمیری ان کا ایک طولہ اود کشمیری جو ابھی ہمارا نیا آیا ہے اس کا ریٹ ہے سولہ سو روپے دولہ بہترین خوشبو میں سے ہے لیکن جس کے مزاج پہ برابر آگئے آجائے تو بخوصورت خوشبو ہے اس کی لاسٹنگ اس کی کوالٹی بہت پیاری ہے ایک دوست کو تقریباً پانچ چی دن پر لگائی تھی تو وہ تین دن بعد واپس آیا مجھے کہ قاری صاحب در خوشبو سونگ لیں میں نے سونگ لیا تو میں نے کہاں مجھے سمجھ نہیں آیا کہتاں قاری صاحب پھر سونگ لو پھر میں نے کہاں بھی بتاو تو سہی جو آپ نے کشمیری اود لگایا تھا اود کشمیری یہ اس کی خوشبو ہے تو پھر وہ لے گیا تو میں نے میں سے کاغذ پر لگایا ہے کاغذ پر اس کی لاسٹنگ بہت زیادہ ہے لیکن جب اس نے مجھے کہاں کہ قاری صاحب دیکھو تین دن ہو چکے ہیں اور خوشبو ابھی تک آ رہی ہے تو میں ذرا اور مطمئن ہو گیا تو دوستو یہ آج اسی دوست کا جناب نعمت علی ان کا تعلق مردان سے ہے اسلامات میں رہتے ہیں ایک طلب اود کشمیری ان کا آرڈر تھا میں نے بیج بھی دیا اور دوستو اس کے بعد محمد عاصم خالد یہ ان کا جن کا تعلق لاہور سے ہے انہوں نے مجھ سے آج دو طولہ سلاجیت سلاجیت ہمارے پاس ہے قاری صاحب نکال لی تو سلاجیت ہمارے پاس الحمدللہ سلاجیت افتابی ہے تو آج دو دوستوں کو بیجا ہے ایک محمد یونس صاحب کو میں نے بیجا ہے محمد یونس صاحب کراچی اور ایک دو طولے میں نے بیجے ہیں جناب محمد عاصم صاحب محمد عاصم خالد صاحب اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ اس کو کہتے ہیں سلاجیت افتابی ابھی آ جائے گا آپ ذرا کمرے کی آنکھا دکھائے گا یہ ہے سلاجیت افتابی ایک سلاجیت ہے ناری وہ جو آگ پہ پھکایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ناری اور جو سورج پہ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں افتابی کا طاقت آگ والے سے توڑا زیادہ ہے تو ہمارے پاس اس کا ریٹ فیل حال پیچھے سال کا میرے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے سات سو روپے پر تولہ ہے تو جناب محمد عاصم خالد صاحب ان کا آرڈر تھا دو طولے کا سلاجیت کا اس کے بعد نوشیر احمد صاحب یہ بھی لاہور سے ہیں ان کا بلیک اود چھ گرام اور تین گرام امیر اود چھ گرام اور تین گرام بلیک اود خصوصی تین گرام اور اس کے علاوہ مسکی روز تین گرام اور بقرات روج دو جگہ تین تین گرام یہ آرڈر تھا جناب نوشیر احمد لاہور سے اور جناب نوشیر احمد کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ دیرینہ ہے ماشاءاللہ آسم بھئی بھی ہے نعمت علی صاحب بھی بلکہ تینوں سابقہ دوستوں میں سے ہے الحمدللہ عز و جل تینوں کمال کے اخلاق رکھتے ہیں نوشیر احمد صاحب پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی وہ جب مجھے آرڈر دیتا ہے تو خط کے انداز میں لکھتے ہیں آج بھی اس کا خط میرے پاس محفوظ ہے ایک مطبع پہلے بھی آپ سے اس کا زیارت کرائی تھا آج بھی میرے پاس اس کا خط ہے لیکن موبیل میں ہے تو اس نے بڑے اچھے انداز سے سلام کر کے پھر سلام کے بعد وہ ہر خوشبو کا نام لے کر پھر اپنا ایڈریس آخر میں لکھ کر قاری صاحب اس پر مجھے بھی دے تو ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں اللہ عز و جل نوشیر احمد بھائی کی محمد عاصم خالد بھائی کی اور نعمت علی بھائی کی تمام تین دوستوں کی عمر میں عمل میں برکتی عطا فرمائے اور مولا ان کے مشکلات شریعہ کو حل فرمائے اور جب تک یہ زندہ رہیں گے اس کو محبت رسول سے وابستہ فرمائے اس کے بعد محمد عامر بھائی اسلام آباد سے اس کا آرڈر ابھی ابھی میرے پاس آیا ہے ایک طولہ ریل افشاہ ہے اور ایک طولہ بلیک اود ہے اور یہ تین ان کے ہدایہ ہے جناب محمد عامر اسلام آباد سے تقریباً کچھ دن پہلے ان نے مجھ سے رابطہ فرمایا تھا لیکن آج ان کا آرڈر میرے پاس آگئے الحمدللہ بہت لطیف انسان ہے اور کمال کے اخلاق کا مالک ہے ماشاءاللہ اللہ عز و جل عامر بھائی کی تمام مشکلات شریعہ کو حل فرمائے دوستو روز کے طرح آپ سے الحمدللہ دعائی کلمات میں بھی کہتا ہوں یقین کامل ہے آپ بھی کہتے ہوں گے مولا آپ کی دعائیں میرے لئے قبول فرمائے اور میرے جو دعائیں ہیں آپ کے لئے قبول فرمائے مومن کا مومن کے لئے اور غائب کا غائب کے لئے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے حضور ممارک کا حدیث ممارک کہے سب سے تیز ترین دعاوں میں سے وہ ہے غائب کی غائب کے لئے دعا کرنا اس میں میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں سب سے اس میں قبولیت کی جو نشانی کی وجہ کیا ہے فرماتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ غائب جب غائب ہو اور جو دوسرا دوست اس کے لئے دعا کرتا ہو تو بغیر لالچ کا ہوتا ہے ایک بندہ اگر لاہور میں ہے کراچی میں ہے اسلام آباد میں ہے اور باہر کسی ملک میں ہے اور اگر میں یہاں سے اس کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہوں یا میرے لئے وہ حرم اور مدینہ میں کوئی ہاتھ اٹھتا ہے تو سمجھو کہ اس میں خلوص ہے تو انشاءاللہ آپ سے بھی دعاوں کے درخواست ہے میں بھی دعا کرتا رہوں گا مولا آپ سب دوستوں کے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرمائیں تو اور باقی ہمارا جو چینل ہے اس کی لائک اور شیر کو نہ بھولیں تمام دوستوں کے ساتھ جو نئے دوست مطلب آپ دوستوں کے ہیں آپ کے ظاہر بات ہے ہر بندے کے اپنی محبین ہیں اب ہر دوست کے تقریبا آج کل ہزاروں مطلب دوستوں ہوتے ہیں تو اگر آپ ہر دوست کو جو آپ کی دل کو لگے جو آپ کی قلبی دوست ہو آپ کو آپ جو نہ ہمارا جو چینل ہے صدیقی خوشمحل اس کو ضرور اس کے ساتھ شیئر کرو دوستوں کے ساتھ تاکہ جو فائدہ آپ کو مل رہا ہے یہی فائدہ سب دوستوں کو مل جائے اور یہی اخلاص ہے اگر آپ کو ہماری چیزیں پسند ہے اور حقیقت بھی یہی ہے الحمدللہ مجھے ابھی بھی ایک دوست سوات سے دوست کے فون آئے قاری صاحب آپ کے اپنے جو حدیعہ بیجدہ بہت اچھا ہے تو میں نے اسے کو یہی کہاں کہ بھئی دوست آپ کے اندر اخلاص ہے جن دوستوں میں اخلاص ہوتا ہے الحمدللہ میں نے تقریبا اکثر دوستوں کو عزمایا ہے جو دوست مخلص ہوتے ہیں تو اس کو الحمدللہ خلوص والا چیز ضرور اچھا لگتا ہے اور اس کا پھر صفت بھی کرتا ہے تو اللہ عز و جل آپ دوستوں کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہر میدان میں آپ کو کامیاب فرمائیں دعاوں کی درخواست بھی ہے اور آپ سے چاہتے ہی اجازت اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھارت